جی اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سکس یونٹ کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی جتنے بھی کوششنز تھے ہم نے ان کو دیکھ لیا اب جو اس کی بقیہ کتابیں تھی ان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ کتابیں بچی ہیں ہماری جس کو ہم آج انشاءاللہ کمپلیکٹ کرتے ہیں ساری کتابیں آج ہمیں کرنا ہے مقدم ابن خلدون اور المظہر اور اسی طرح سے احمد امین کی جو کتابیں ہیں ان تینوں کتابوں کو آج ہم دیکھیں گے اس سیشن کے اندر تو کل جو ہم نے کیا تھا وہ موجمال ادبا کو کیا تھا موجمال ادبا کے بعد جو کتاب اس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ ہے وفیات ال آیان ومبائی ابنائی زمان کیونکہ ہم نے اس کتاب کو دیکھ لیا تھا تو اس کتاب کو ہم اسکیت کر دیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تھوڑا سا دیکھنا ریویزن کرنا تو بتا دے پھر کر لیتے ہیں تو یہ جو کتاب ہیں وفیات ال آیان ومبائی ابنائی زمان یہ کن کی کتاب ہیں کوئی بتا ہے ابن خلقان ابن خلقان ان کا نام تشمس الدین ابو العباس احمد بن محمد احمد بن محمد بن ابراہیم بن خلقان اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 608 کی ہے ان 608 ہجری کی اربیل کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کی جو وفا تھے وہ دمشق کی ہے 601 ہجری میں مسلکنی شافعی ہے اور ان کی جو یہ کتاب ہے یہ سیر اور تراجم کے اندر یہ کتاب ہے اس کے جو محقق ہے وہ احسان عباس ہے اور آٹھ جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے اور ابن خلقان نے اس کتاب کے اندر آٹھ سو سے پچاس زائد علماء اور مختلف خلفاء کے تراجم کو ذکر کیا ہے اور اس کتاب کو جو ترطیب دیا ہے اس کتاب کے اندر وہ حروفِ ابجدیہ پڑ دیا ہے اور ایک چیز ہو رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر حقیقی ناموں کے ساتھ ساتھ القاب کو بھی بیان کیا گیا ہے یعنی اگر آپ کو جیسے یہ ان کو دیکھنا ہے آپ نے ابن خلقان کو دیکھنا ہے تو شنرسدین عبالعباس احمد بن محمد بن ابراہیم اس کے ذریعے بھی آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں اور اگر ابن خلقان صرف آپ ڈالیں گے اور ابن خلقان کے ذریعے ہی آپ اس کو تلاش کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں تو اس کتاب کے اندر حقیقی ناموں کے ساتھ القاب کو بھی بیان کیا گیا ہے تو یہ موٹی موٹی چیز تھی اصل تو ہماری جو کتاب ہے آج کی وہ ہے مقدم ابن خلدون ٹھیک تو مقدم ابن خلدون کی طرف بڑھتے ہیں تو مقدم ابن خلدون کن کی ہیں ان کے مصنف کا نام ہے عبد الرحمن بن محمد بن خلدون اور ان کی پیدائش کو اگر ہم دیکھتے تو ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے سات سو تیتیس کے اندر اور ان کی وفات ہے آٹھ سو آٹھ کے اندر اور اگر ابن خلدون کے بارے ہم بات کریں تو ابن خلدون کا جو تعلق ہے وہ جو ہے کندہ جو قبیلہ ہے کندہ قبیلہ کے نوابوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اگر اوپر تک جائیں گے ان کے دادہ پر دادہ تو ان کے جو تعلق ہوتا ہے وہ کندہ قبائل کے نوابوں کے ساتھ جا کر کے ملتا ہے انہی کی طرف یہ منصوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کے جو دادہ تھے جدہ تاس سے کہہ سکتے ہیں یعنی جن کے نوے دادہ ہوں گے ان کے اجداد میں سے کوئی ایک رہے ہوں گے جو ہجرت کر کے یہاں پر اندلس کے اندر آگئے تھے تیسری صدی حجری کے آخر میں اس کے بعد ان کا جو خاندان تھا وہ اشبیلیہ کے اندر قیام پذیر ہوا پھر وہاں سے جب اشبیلیہ کے اندر جلا وطنی کا ماحول ہوا تو یہ ہجرت کر کے تیونس آگئے اور تیونس کے اندر سات سو تیتیس کے اندر ان کی ولادت ہوئی یعنی ابن خلدون کی ولادت ہوئی کیونکہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ پہلے سے ہی علمی گھرانہ تھا تو اسی گہوارے کے اندر ان علمی گہوارے کے اندر انہوں نے آگے کھولی اور وہی پر اپنے والد محترم سے ہی تعلیم کو حاصل کیا جو ابتدائی تعلیم تھی اور اسی طریقے سے انہوں نے حفظ قرآن کریم قرآن کریم کا بھی انہوں نے حفظ کیا اور ان کو جو مہارت حاصل ہوئی وہ تاریخ کے اندر حاصل ہوئی اور تاریخ کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ اپنے زمانے میں سب سے آگے نکل گئے اور بچپن سے ہی ان کو جو شوق تھا جو بادشاہ تھے جو سلاتین تھے ان کی مساحبت کا ان کو شوق تھا بچپن سے ہی اسی وجہ سے انہوں نے اندلوس اور مغرب کے مختلف بادشاہوں کے پاس ان سے اتصال قائم کیا اور ان کے ساتھ رہے اور مختلف عہدوں پر بھی فائز ہوئے جیسے سیکیریٹری کے عہدوں پر فائز ہوئے کتاب آتا ہے اور اسی طریقے سے پی اے اور قاضی کے عہدوں پر فائز رہے لیکن زیادہ دیر تک یہ فائز نہ رہب ہے کسی بھی عہدے پر اس کا ریزن یہ تھا کہ جس عہدے پر یہ بھی فائز ہو دیتے وہاں پر حاصلین بہت زیادہ ہو جاتے تھے اور اسی طریقے سے ان کی حق گوئی اور ان کی خودداری ان تین مجوہات کی وجہ سے یہ کسی بھی عہدے پر زیادہ دیر تک فائز نہ رہ سکے پھر آگے جب ان چلتے تو سات سو چونسٹھ کا زمانہ آتا ہے اور یہ اندلس کے اندر والی غرناطا جو ہے غنیب اللہ ان کا نام آتا ہے ان کے یہاں پہنچتے ہیں تو ان کے یہ غنیب اللہ جو ہے ان کے استقبال میں اپنے ایک بہت خاص بندے کو بھیجتے ہیں کہ جا کر ان کا استقبال کرو ان کا ویلکم کرو تو ان کا وہ ویلکم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تو جو ان کے وزیر تھے اس سے اوپر کی جگہاں پر ان کو بٹھاتے ہیں تو جس سے ان کا وزیر جو ہے ان سے جلنے لگتا ہے حسد کرنے لگتا ہے تو اس بات کو ابن خلدن جو ہے تار جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے وزیر اور بادشاہ کو خیر آباد کہہ کر کے واپس آ جاتے ہیں اپنے وطن اس کے بعد پھر یہ جب اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر یہ رہلت کا ارادہ کرتا ہے انہیں اسفار شروع کرتے ہیں اور یہ سفر کرتے ہو پہنچتے ہیں کہاں مصر کے اندر سات سو چوراسی کے اندر ہی مصر پہنچتے ہیں سات سو چوراسی کے اندر مصر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جامع اظہر کے اندر یہ استاد بن جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقات پھر ہوتی ہے ان کا جو اتصال ہوتا ہے وہ سلطان برقوق کے ساتھ ان کا اتصال ہوتا ہے اور سلطان برقوق جو ہے ان سے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور ان کے علم و عدب کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے مذہب مالکیہ ہے اور اس کے عہدے پر ان کو مذہب مالکیہ کے قضات کے عہدے پر ان کو فائز کر دیتے ہیں یعنی مذہب مالکیہ کا ان کو جو ہے قاضی بنا دیتے ہیں تو جس وقت یہ قاضی بنتے ہیں تو ان کی عدالت ان کے انصاف کا شہرہ ہو جاتا ہے اور دوسرے قاضی تھے وہ ان سے جلنے لگتے ہیں اور ان سے حسد کرنے لگتے ہیں اور بادشاہ کو ان کی شکایت کرتے ہیں الزام تراشی کر کے ان کی شکایت کرتے ہیں جس سے بادشاہ کو کچھ اثر نہیں پڑتا شکایت کا لیکن یہ جو ہے امام ابن خلدون جو ہے اس سے بڑے ہی وہ ہوتے ہیں بیچین ہوتے ہیں اور اسی اثناء ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ان کے جو گھر والے تھے ان کے پاس آتے ہیں اندلس سے مصر میں آتے ہیں ان کے پاس ملنے کے لیے لیکن اسی بیچ میں ان کی گھر والے کے جو تشتی تھی وہ غرق ہو جاتی ہے جن سے ان کو بڑا گہرہ صدمہ لگتا ہے سننے نا اپلو ہلو اچھی چیز ہو رہے ہیں تو ان کو بڑا گہرہ صدمہ لگتا ہے اس کے بعد پھر یہ کیا کام کرتے ہیں پھر یہ اس کے بعد پھر یہ جو ہے قضاء امن قاضی کے جو عہدے پر ہوتے ہیں اس کو چھوڑ چھاڑ کر کے یہ حج کے ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایک جگہ پر ہے حج کے ادائیگی کے بعد یہ اپنے یعنی سب کو چھوڑ کر کے الفیوم جگہ پر یہ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد الفیوم یہ وہی جگہ ہے جو ان کو ایک بادشاہ ایک سلطان نے دی تھی ذاتی جنگہ ہے ان کی یہ وہاں پر جانے کے بعد یہ جو ہے تصنیف اور تدریس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ یہ قضاءات کے عہدے پر پہنچتے ہیں اور اسی کشم کشمے کبھی ان کو کامیابی ملتی ہے کبھی ناکابی ملتی ہے اسی کشم کشمے آٹھ سو آٹھ کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی یہ مختصر سی ہے جو ہے اور اگر آپ ان کے بارے میں اور دیکھیں گے تو ابن خطیب نے ان کے بارے میں کھولیے نقل کہتا ہے ابن خطیب کا یہ پوری ایک عبارت ہے جو ابن خطیب نے ان کے بارے میں کہی ہے ان کے اخلاق ان کے جو ہے اوتار کو بیان کیا ہے اس کے اندر تو اگر اس میں سے کچھ اور رہ گیا ہو تو آپ بیٹ کرتے ہوئی اگر کسی کو ان کے بارے میں کچھ بتا ہو پھر ہم ان کی کتاب دیکھیں گے جس کتاب کے بارے میں دیکھنا ہے یہ مقدمہ ہونا خلط ان کو پھر دیکھیں گے اگر کرنا ہے کسی کو اس میں اب چلے آگے تو کسی کچھ رہ گیا ہو تو ایڈ کر دیجی پھر ہم ان کی کتاب کو دیکھتے مقدمہ خلط ان کو چلی ٹھیک ہے مقدمہ خلط ان کا مکمل نام بتائے کسی کو پتا ہو تو اس کا مکمل جو نام ہے وہ ہے کتاب العبر دیوان المبددی والخبر فی ایام العربی والعجم والبربر ومن عاسرا ہوں من ذوي سلطان الکبر مکمل نام اس کتاب کا یعنی کتاب العبر دیوان المبددی والخبر فی ایام العربی والعجم والبربر ومن عاسرا ہوں من ذوي سلطان الکبر اور یہ جو ہے ابن خلدون سے مشہور ہے یہ تاریخ میں یہ کتاب ہے اس کے اجزاء کتنے ہیں اس یہ آٹھ اجزاء پر مشتمل ہیں اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ تین کتابوں کا مجموعہ ہے ہلو تو یہ جو کتاب ہے یہ ایک مقدمہ اور تین کتابوں وہ مشتمل ہیں یعنی ایک تو ہے اور ایک ہے مقدمہ تو میں ملا کر کہ یہ کتنے ہوگئے ایک مقدمہ اور تین کتابیں ہو گئی اور مقدمہ کے اندر جو بیان کیا گیا وہ چھے ابواب کو بیان کیا گیا ہے جیسے فی النشو والارتقا فی الاجتماع فی السیاست العلمیہ اسی طریقے سے فی الاقتصاد الحربیہ فی الاقتصاد السیاسیہ فی تاریخی آداب اللغہ العربیہ یعنی مقدمہ کے اندر جو لاست والا جباب ہے وہ ہیں فی تاریخی آداب اللغہ العربیہ اور بارہ سو چوراسی کے اندر یہ تباہ ہوئی ہے مطبع بولاق سے اور اس کے جو محقق ہے وہ ہے مصطفیٰ شیخ مصطفیٰ اس کے محقق ہے اور اس کتاب کی جو خصوصیت ہے اس کتاب کی خصوصیت ہی کی ہے جو حسن زیاد نے نقل کیے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک حکومت سے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کا بیان نئی فصل سے شروع کیا جاتا ہے اس کتاب کے اندر تو اس فصل کی ابتدا میں بطور تمہید تاریخی مباحث پر یہ فلسفیانہ مقدمہ ہوتا ہے یعنی جب ایک حکومت کو بیان کر کے دوسری حکومت کی طرف یہ بیان کرتے ہوں گے اور نئی فصل شروع کرتے ہوں گے تو اس فصل کی ابتدا میں یہاں اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے پہلے بطور تمہید تاریخی مباحث پر فلسفیانہ مقدمہ لے کر کہتی ہے فلسفیانہ مقدمہ بیان لکھتے ہیں اس کی خصوصیات میں ساتھی ہے اور وجہ سے بتائی دیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ شریعت تاریخ جغرافیہ اقتصاد اور العمران والیجتیما اور سیاسا اور ان تمام فنون پر یہ شامل ہیں اور مقدمہ کے اندر جو چھے عباب ذکر کی گئی لاست والا باب فی تاریخ آدہ باللغہ العربیہ ہے اور یہ جو کتاب ہے مکمل کتاب یہ ایک مقدمہ اور تین کتابوں پر شامل ہے اور لاو جو تین کتاب ہے وہ ہے فی العمران فی اخبار العرب ودولہم وجیالہم فی اخبار البربر جیسے کہ پہلے بتایا ہم نے تو اب اس میں آپ لوگ کچھ ایڈ کریں آگے جلے پیرم لوگ دیکھو اگر کوئی چیز چھٹ گئی ہو اس میں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ میرے نوٹ میں صرف نہیں تھا تو میں نے بتا دیا تو ٹھیک ہے المزہر کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کتاب کی جو ڈیٹ تھی کیا بولتے ہیں اس کو ان کے مصنف کی جو وفات ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی 808 کے اندر اور ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 733 کے اندر ہوتی تیونس کے اندر اور وفات کہاں پہ روئی ان کی بتائیں کوئی ابھی بتایا نا مصر میں مصر کے اندر ان کے وفات ہوئی تھی چلیے المزہر کو دیکھ لیتے نا المزہر فی علوم اللغہ و انوائیہ یہ شاید آیا بھی تھا بھی نہیں پچھلی بار آیا تھا شاید مطلب پی آئی کیوز میں تھا کہ المزہر جو ہے یہ قسمیں ہیں اور آپشن میں دیا ہوا تھا علوم اللغہ و انوائیہ بھی آپشن میں تھا اچھا یہ ابن خالدون جو ہیں یہ دونس میں پیدا ہوئے لیکن ان کی جو اصل ہے نا وہ شاید اندلس سے تھی نا ان کی اصل ہاں ہاں نہیں نہیں اصل تو ان کی اگر دیکھا جائے بہت اصل اگر دیکھا جائے تو کب یہ جو ہے نا قبیلہ تھا اس کے نوابوں سے جا کر کے ملتے اس کی طرح منصوب ہوتے لیکن ان کی جو نوے دادا تھے ہاں ہاں ان کی جو نوے دادا تھے نا نوے دادا تھے وہ اندلس آئے تھے صحیح بات ہے ان کی جو جتے تاسے تھے کہ یا کہہ سکتے جو اجداد میں سے نوے جو دادا ہوتے سر کیا بولتے ہیں اس کو پڑھ دادا سے پڑھ دادا اس طرح کر چلے جائے تو جو ان کے نوے دادا تھے وہ یہاں پہ اندلس آئے تھے اور ان کا جو خاندان تھا وہ اشبیلیہ کے انترہ کر کے قیام پذیر ہو گیا تھا لیکن وہاں پر جب جلہ وطنی کا عالم ہوا اور افرا تفیق کا عالم ہوا تو یہ ہجرت کر کے دونس آ گئے تھے اور وہاں پر سات سو تیتیس میں ان کی وہ پیدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے نا جی جی ٹھیک اور جو یہ کتاب ہے نا یہ مقدم ابن خلدون اصل تو اگر ہم کہیں گے تو سات جلدوں میں ہی ہے لیکن آٹھویں جلد جو ہے اس کی تو کہہ سکتے ہیں فہارس کی ہے نا یعنی تتکون من یہ لکھا ہوا میں نے سبع اجزاء اور والجزء والجزء الثامن للفہارس تو اگر ان کے بارے میں قاتل کرتے ہیں جلال الدین سیوتی کی مکمل نام کیا ہے ان کا میرے پاس آنسل نے اس وقت نوٹس دیں عبد الرحمن بن عبی بکر عبد الرحمن بن عبی بکر بن عبی بکر بن محمد السیوتی ابو بکر ان کے جو والد محترم تھے وہ بہت بڑے فقی تھے اور بہت بڑے عالم تھے ابن حجر اسقلانی جو ہے مطلب دونوں ہی ایک مجلس میں ہوا کرتے تھے یہ بھی ان کے والدین ابو بکر اور ابن حجر اسقلانی جو کہ ابن حجر اسقلانی اللہ مسیوتی کا ساتھ ازام سے بھی آتے ہیں اور ان کے جلال الدین کا نام سے ایک نام ہو رہے جلال الدین محلی جن کی کتاب ہے نا درسیہ تو پڑھا جاتی جلالین جلال الدین جلال الدین محلی جو ہے ان کے استاد تھے صحیح بات سکرین امرین صاحبہ آپ کے پاس اگر وہ نوٹس ہو تو کوئی سکرین شیئر کر دیجئے اگر آپ سن رہے ہو تو میں نے بھی دھیان نہیں دیا اس پہلو آپ کے پاس کوئی نوٹ نہیں ہے مزفر بھائی میرے پاس ہے لیکن وہ تین سو سفہ چار سو سفہ کی ہے تو وہ میں نے بندل کر آئے اس طرح کی نہیں ہے جو آپ پڑھاتے اس طرح اچھا وہ اصل میں جو جس شاید نوٹ کی بات کر رہے ہو بھی میرے پڑھا ہوگا وہ بھی ہے ہمارے پاس شروع اسٹارٹنگ میں وہی تھا جو اصل لغا تو شروع کرتے ہیں نا کل سے مطلب آتھرا سا کام ہے زیادہ تو اس کو نپٹا آتھا کل سے نا جو مطلب کل جو ڈسکس ہوگا میں رات میں یا فیدار سے پہلے میں مطالعہ کر لوں گا تو اچھا ہم کو بھی فائدہ ہوگا اور اس میں جو 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 نئی باتیں آپ کی آئے آپ خود کے نوٹی بنا کر رکھیں اور نئی باتیں جو آئے اس کو ایڈ کرتے جائے یہ یہی طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے ایک نوٹ تو رکھے ایک نوٹ رکھنے کے بعد ایک خود کا بھی نوٹ بنائے تو جہاں اس میں ہمیں لگے نئی باتیں مل رہے تو اس کو ایڈ کرتے چلے جائے بس یہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا نا آپ جیسے کل تو ڈسکس ہوگا نا تو آج شام کو آپ بتا دیں گے کہ کل اس عنوان کو ڈسکس ہوگا آپ لو دیکھ کر آئے تو اس پر نا ہم سب کا فائدہ ہو مذاکرہ کے صورت ہو جائے گی ہاں وہ یہ اس ڈسکشن کا مطلب ہی ہے یہ ڈسکشن کا کہ مذاکرہ ہو لیکن وہ کچھ پتانی کو بولتی نہیں تو اسی وجہ سے وہ نہیں پاتا ورنہ اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی یہی کہ مذاکرہ ہو جس سے نئی نئی باتیں آپ کو اگر پتہ لگے تو آپ ہمیں بتائیں جی یہ ہوتا ہے انشاءاللہ نا کل سے آنے ادھے کے آنے اس لئے کہ آج تھوڑا نہ ہو تو دین کو استاد دین کچھ لکھنے سے مکمل کر رہا ہے ہاں ٹھیک ہے بہتر کوئی بات نہیں تو اس کے المظہر فی علوم اللغہ ونوائیہ کو دیکھتے ہیں ان کے جو مصنف ہیں وہ عبد الرحمن بن عبی بکر بن محمد السیوتی ہیں اور ان کو جلال الدین کے نام سے مشہور رہی ہیں جلال الدین دو تھے ہمارے ایک جلال الدین محلی ایک جلال الدین سیوتی جلال الدین سیوتی تو یہی ہے لیکن جلال الدین محلی ان کے استاز ہے یعنی عبد الرحمن بن عبی بکر بن محمد السیوتی کا استاد ہے جلال الدین محلی دیکھیں ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے آٹھ سو انچاس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے مصر کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کے ان کو جو یہ لقب ہے جلال الدین کا ان کو کس نے دیا تھا یہ لقب میں نے لکھا ہے ان کے والد نے ان کو یہ لقب دیا تھا جلال الدین کا وہ ابن القطب کا کوئی بتائے گا وہ ابن القطب کا لقب کیوں ملاتا ان کو یہ تھا نا کہ یہ جب درمیان ان کی یہ پیدایش ہوئی تھی تو اب چلو یہاں پر ساتھ کے ساتھ مزاگرہ کر لیتے ہیں کتابوں کا گرن گرنے سے ان کی پیدایش وہ کن کن کا انتقال ہوا تھا جاہیز کا انتقال ہوا تھا جب ان پر وہ رے گرا تھا کتابوں کا اور ایک اور ہے جو جو جی زائدان ہے حافظ یہ جاہیز اور جو انتقال ہوا تھا کتابوں کا گرنے سے ہوا تھا اور جلال الدین سیوتی کی جو پیدایش کتابوں کے پاس ہوئی تھی اندل کتب آتا ہے لیکن کتابوں کا درمیان ہاں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لی وجہ سے ان کو ابن کتب کا لقب جاتا ہے ان کے والد محترم نے یعنی ابو بکر نے اور یہ جو ہے ابو بکر جو ہے اب آگر ہم ایسی بات کرتے آگے تو ابو بکر بن محمد جو تھے ان کے والد محترم بہت بڑے عالم تھے یہ تو ان کو اپنے ساتھ لے جائے کرتے تھے تو صغرہ سننی کے اندر ہی ان کا یعنی سیوتی کا انتقال ہو گیا تھا ابو بکر سوری سیوتی کا انتقال گیا تھا سیوت کے والد محترم کا یعنی ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا تو جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر چھ سال کی تھی سیوتی کی نہیں نہیں سات سال کی آتی ہے ای تنک چھ سات سال اتنا ہی آتا ہے سات سال آتا ہے شاہن کیونکہ یہ سور تحریم تک جو ہے نا قرآن کریم کو مکمل کر چکے تھے حفظ مکمل کر چکے تھے اپنے والدیں محترم کے سام نہیں سور تحریم تک یہ آٹھ سال کی عمر میں حفظ کی آئے ہیں لیکن چھ سال کی عمر میں ان کے والدیں حفظ ہو گیا ہاں چھ سال کی عمر میں ٹھیک ہے ان کے والد جب ان کے والد کی وفات ہوئی تھی ان کے عمر چھ سال تھی اور یہ سور تحریم تک جو ہے نا اپنے والد کی زندگی میں ہی قرآن کریم کو مکمل حفظ کر چکے تھے سور تحریم تک ٹھیک ہے اور پھر یہ انہوں نے آٹھ سال کی عمر میں جو ہے مکمل حفظ قرآن کریم کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابوں کو بھی حفظ کیا تھا ملدب کئی ساری کتاب ہے جو انہوں نے حفظ کر لی تھی اور ایک مجھے یاد آرہی ہے اس کی شاید الفیت ابن مالک ان کو بھی اس کتاب کو بھی حفظ کر لیا تھا شفقہ کے اصول سے ریلیٹڈ بوک بھی انہوں نے یاد کر رہی تھی ہاں ہاں اس کے بعد پھر انہوں نے سفر شروع کیا اپنے اصفار شروع کیا علم کو حاصل کرنے کے لیے اور مختلف شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حدیث جو ہے تقریباً ایک سو پچاس سے زائد لوگوں سے انہوں نے علم حدیث کو لیا لیکن جو خاص ہے وہ ہے ابن حجر الاسقلانی اور اس میں ہیں فقہ میں ہیں البلقینی کر کے کوئی نام ہے مجھے کمپلیٹ نام یاد مکمل نام یاد نہیں آرہا البلقینی تو یہ جب حاج کرنے گئے تھے تو حاج کرتے وقت انہوں نے جب زمزم کو پیادا تو اس وقت دعا کیے تھے کہ مجھے علم حدیث کے اندر ابن حجر الاسقلانی اور فقہ کے اندر اللامہ بلقینی کے درجے پر یعنی اس درجے تک پہنچانا سراج الدین البلقینی ہاں سراج الدین البلقینی کہ ان کے درجے پر مجھے پہنچانا تو ان کو پھر یہ ان کی دعا قبول بھی ہوئی تھی خیر دیکھتے ہیں تو انہوں نے مختلف شیوخ صلیم حاصل کیا تھا اور اس کے بعد یہ سترہ سال کی جو عمر تھی سترہ سال کی عمر میں انہوں نے ان کو تدریس اللہ علیہ عربیہ کی اجازت ملی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا الاسطعادہ والبسماللہ والبسماللہ الاسطعادہ والبسماللہ انہوں نے لکھی تھی تو ان کی عمر اس وقت کتنی تھی سترہ سال اور انہوں نے فتوہ دینا جو شروع کیا تھا فتوہ دینا پڑھانا جو شروع کیا تھا وہ ہے ستائیس سال کی عمر میں انہوں نے فتوہ دینا اور پڑھانا شروع کیا تھا کر دیا تھا اس کے بعد پھر یہ بیت اللہ کا حج کیا مکمل ایک سال وہاں قیام کیا اور اسی درمیان یہ واقعہ پیش آج بھی بتایا یعنی انہوں نے دعا کی تھی میں کسی بوک میں پڑھا تھا میں انہوں نے فتوہ دینا شروع کیا اسے سال سے بائیس سال کی عمر سے انہوں نے شروع کیا فتوہ دینا پیدایش کب کی تھی ان کی اٹھ سو انچاس فورٹی نائن فورٹی نائن فورٹی نائن نہیں فورٹی نائن ان کی پیدایش آپ نے کیا لکھا ہوا ہے فورٹی نائن لکھا ہے میں نے آپ حساب کریں وہاں سے کتنے سال بندے ہاں تو اٹی ون میں آپ بتا رہے ہیں فورٹی نائن سکسٹی نائن ہوگی بھی سال پھر سیونٹی ون ہوگی نا تو ان کی اومر ٹوینٹی ٹوئیرز ہوتی ہیں اس وقت سال لکھا ہوا ہے تو پھر تو زیادہ ہو جائے گی نا ہاں پھر زیادہ ہو جائے گی اسے ایٹ سیونٹی ون کے حساب سے بائیس سال کے اومر بنتی ہیں جب سے انہوں نے یہ پڑھائی مکمل کر کے فتوہ دینے لگے تھے پھر یہ اور حدیث وغیرہ عملہ کھانا شروع کیا پھر جب چارلیس سال کو پہنچ جاتے ہیں پھر یہ آپ کو مہو کرتے ہیں عبادت کے لئے اور بکس وغیرہ ڈکھنے کے لئے پھر اسفار وغیرہ نہیں کرتے ہیں شاید پھر دو مشکول ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بائیس سکتا ہے فتوہ دینا مطلب پڑھانا شروع کر دیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے بیت اللہ کا حج بھی کیا تھا اور ایک سال تک وہاں رہتے ہیں اور وہ جو دعا بتائیے اب بھی مطلب سراج الدین بلقینی کہ مجھے جو فقہ کے اندر ان کو درجہ حاصل تھا وہ مجھے مل جائے مطلب میں بھی اسی درجہ پر فائز ہو جاؤ اور اسی طریقے سے ان کا ابن حجر اسکلانی کیونکہ ابن علمہ ابن حجر اسکلانی کا بہت بڑا نام ہے حدیث کے اندر تو دونوں ان کے استاد ہیں تو یہ دعا قبول بھی ہوئی تھی ان کی پھر آخر عمر میں یہ لوگوں سے دوری بنا لی تھی انہوں نے اور عبارت تسلیم میں مشہور ہو گئے تھے اور قاہرہ میں جو ہے روزت المقیہ میں قیاس نامی ایک جہاں ہے وہیں رہے اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی پیدا یہ اسیوت میں ہوئی تھی جی ہاں ہاں جی مصر میں اسیوت جگہ پہ اس لئے سیوت ہی کہتے ہیں نا ان کو جا پیدا ان کے پیداش ہوئی تھی نا اسیوت نامی جگہ پہ ہاں ہاں دیکھو ان کے بارے میں مصر میں ہی لیکن اسی ان کے بارے میں ایک چیز اور بھی ہے اگر میں ذکر بتا دیتا ہوں کہ علماء کرام نے جو علم حدیث کی خدمت کے طریقے لکھے ہیں وہ تین طریقے لکھ کے بیان کیے ہیں سب سے پہلا ہے عملہ تدریس تصنیف اور جلالتین سیوت نے تینوں طریقوں سے خدمت کا شرح پایا ہے یعنی 800 یہ عملہ کراتے تھے 800 باہتر کے اندر مصر میں اور یہ عملہ اس سے پہلے کراتے تھے ابن حجر اسکلانی لیکن اس کے بعد ابن حجر اسکلانی مصر کے اندر کراتے تھے لیکن یہ چھوٹ گیا تھا یہ وقفہ ہو گیا تقریباً بیس سال کا تو بیس سال کے بعد پھر انہوں نے شروع کیا تھا دوبارہ عملہ حدیث کرانا اور پھر تدریس کا تھا یہ مسند شافی پر درس حدیث دینا شروع کیا تھے انہوں نے اور پھر ایک کتاب بھی لکھی تھی اسی کے نام سے اور اس کے بعد پھر ایک آتا ہے تصنیف حدیث کا اس کا تصنیف کا تو تصانیف میں بھی ان کی بہت ساری کتابیں حدیث کے اندر یہ اصل میں محدیث بھی مغارب بھی رہے ہیں مفصر تو تھے ہی یہ ان کا اپنے بارے میں قول ہے کہ مجھے تباہر حاصل ہے سات علوم کے اندر ان کا خود کا قول ہے وہ خودی فرمان دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سات علوم کے اندر محارت حاصل کی وہ محارت دی ہے ایک تو ہے تفسیر حدیث فقہ نحب معانی بیان اور بدی اور آگے لکھتے ہیں نا بالاضافت علیہ السور الفقہ والجدل والکرائس کچھ اس کے علاوے بہت سات علوم تب میں بھی ان کو محارت تھی جی لیکن جو مشہور ہوئے زیادہ تر وہ مفسر سے زیادہ محادیث حدیث کے اندر بھی ان کی بہت ساری کتابیں محادیث ان کو دو سو یہ ہزار حدیث حدیثیں یا تھی ام ان کو کہتے ہیں نا میں آتا ہے الف حدیث ان کو یاد ہاں دو ہزار ہزار حدیثیں یادتے اور یہ کہتے تھے کہ کیونج جتنی ملی میں نے یاد کر لیا اگر مجھے اور ملتی تو میں اور بھی یاد کر لی دو ہزار نہیں دو سو ہزار میں آتا ہے اے الف دو ہزار یا دو سو ہزار سو ہزار اگر آ گیا تو دو سو ہزار ہو گئے نہیں کہاں پہ دیکھا نہیں کوئی تائید کرے نہیں اگر کوئی نہیں دو سو ہزار نہیں ان کو دو لاکھ حدیث یاد تھی ٹھیک کہ رہے آپ دو لاکھ حدیث یاد تھی ان کو ہلو کتنا بتایا تھا آپ نے دو سو ہزار میں نے بڑھا ایک سو ہزار ہو گئے اس ایک دن سے دو سو ہزار تو اس لئے میں نے بڑھا دو سو ہزار ان کو دو لاکھ حدیث یاد ہے مطلب یاد تھی اور اگر مجھے اس سے زیادہ مجھے سن کو بھی یاد کرتا ہاں جی ہاں ہاں مگری بھلی سوامی کے ساتھ ہند کا بھی انہوں نے سافر کیا تھا اور سمین بھجوہے انہوں نے پڑھایا مدرسطل شاکھونیا میں یہ شاید قوشتنا آیا بھی تھا کبھی مدرسطل شاکھونیا مدرسطل شاکھونیا مدرسطل شاکھونیا ایک منٹ اس کے منلوک ڈاؤن مدرسطل شاکھونیا محلی 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 تو ان کے بارے میں ایک چیز ہو رہا ہے جو ایک ہے شیخ شازلی سے منخول ان کے بارے میں کہ جب ان سے دریافت کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے مطالقے کتنی بار ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ستر بار سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے محلی 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 ٹھیک ہے اور ان کی اگر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں معلفات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے معلفات ان کی ہیں جیسے ابھی بتایا بھی ہے لیکن مشہور مشہور سی دیکھ لیتے ہیں ان کی نام جیسے علوم القرآن والتفسیر ہیں ان کی فی علوم القرآن والتفسیر ہیں اور ایکس بہت مشہور ہے الاتقان فی علوم التفسیر یہ علوم التفسیر ہیں یا علوم القرآن فی علوم القرآن والتفسیر فی علوم القرآن ہیں ان کی فی علوم القرآن والتفسیر یہ کیا نام مکملنا فی علوم القرآن ہے یا فی علوم القرآن والتفسیر ہیں مانا لکا الاتقان فی علوم القرآن وہ تو فی الدوسری ہے الاتقان فی علوم القرآن جس کی شرع کی ہے انہوں نے الیشباوالنظائر دو ہے نا ان کی الیشباوالنظائر جو نحو میں ہے ایک ہے الیشباوالنظائر کی فقلی مام شافعی اس میں بھی ہے اسی کی شاید کی ہے شرع انہوں نے انورشا کشمیری نے الیشباوالنظائر سے نا ہاں جی پتہ نہیں انہوں نے اسی کی کی ہے فقہ کی 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 ہوگی کیونکہ وہ زیادہ محدث رہے ہیں انہوں نے اتنا کتابیں نہیں لے کی ہیں انورشا کشمیری نے ہاں وہ محدث تھے تو اسی کی کی ہوگی ایک ابن نجیم کی ہے الاشباوالنظائر الحنفی نہیں جو یہ بات کرے جو اللہمانوشا کشمیری نے شرع کی ہے نا وہ ایک آل شباوالنظائر کے شرع بھی کہے نا اللہمانوشا کشمیری نے تو کونسی کتاب ہے ہاں مجھو لگتا شاید وہ ابن نجیم کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ حنفی تھے دیکھ لیں گے اور ان کی فیر المذہر فی اللغہ تو ہماری ہوگی ایک ہے ان کی الاشبا والنظائر فی اللغہ اسماع المدلسین طبقات الحفاظ جمع الجوا میں اور انہوں نے جو ہے موت امام مالک کی بھی شراکی ال جامی کبیر کر کے بھی کتابیں لکھی ہیں دو کیا ال جامی السغیر ال جامی ال کبیر انہوں نے کہا ان کی آئے وہ وہ تو ان کی تھے نا نہیں انہوں نے بھی لکھی ہیں دو کتابیں یہ نام کر کے ال جامی السغیر اگر وہ تو جو تھے جو متنبی کے شراکی تھی انہوں نے ابن جنی صاحب کی جنی کب ہو رہے ہیں ہاں انہوں نے وہ شرعہ 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 کی تینہ ہوں نے شرعہ کی تینہ تو شرعہ کبیر کچھ ایسے کر کے لکھا تھا لیکن انہوں نے شاید انہوں نے حدیثیت کس میں لکھا ہوگا لیکن الجامیو سگیر الجامیو کبیر ترکے لکھی ہیں ٹھیک انہوں نے تو نبی کے اشار کی شرعہ لکھی تھی جس میں سے وہ کبیر والی پھر مطلب زائع ہوگی لیکن جو سگیر تھی وہ بچ گئی ہے کتاب کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا علموظہیر کے بارے میں جی جی تو یہ جو کتابیں علوم اللغہ اس میں ہیں علوم اللغہ وانوائیہ لغت ایک منٹ آپ کرا اس کا علموظہیر کے بارے میں ہے نا آپ کے باس مرے پاس تھوڑے سا ہی ہے ہاں آپ بتائیں ایک منٹ بس مجھے تیس سیکنڈ کرو بتائیں اس کے بارے میں جو بھی ہے نا آپ کے باس مجھے تھوڑا سا المظہر فی علوم اللغہ ہے اور وانوائیہ اس کا مکمل نم بھی ہے نا اس کے دو جز ہیں ہاں دو جز ہیں اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ را اور زا مظہر میں زا اور را ہے نا دو ہے تو اس کے دو جز ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں پچاس علوم ہے لغت کے ہاں اس میں سے آٹھ اجنائے دی ہے اسناد سے متعلق ہے نا پچاس میں سے آٹھ علوم اسناد سے متعلق ہے تیرہ اس میں وہ علوم الفاظ تیرہ معنی سے ریلیٹڈ ہے پانچ جو ہے بھولا طائب وغیرہ اچھا ان کے اس کے بارے بات کریں نا جو اس میں پچاس قسمیں ہیں علوم کی اور علوم لوگا کی نا ہاں انہوں نے آٹھ تو لغت کے بارے میں یعنی اسناد کے اعتبار سے ہے اور پھر تیرہ ہے حیث الالمن حیث الالفاظ الفاظ کی اعتبار سے اور پھر اس کے بعد پھر تیرہ ہے معنی کے اعتبار سے جی 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 اور اس کے بعد پھر پانچ ہے ان کے لطائف امدگی کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر ایک ہے حیفظ اللغا کے اعتبار سے مفاردیا مفاردی ہے مفاردیا مفاردیا ای مفارد آتی ہے دست Linâm لکھا ہے مفردات ہاں لیکن اپنے صحیح لکھا ہوا شاید مجھے مفردات ہی سمجھ نہیں ہے اس کا مفاری دیا نہیں ہوگا مفردات اس کی آلگ آلگ حروب جو ہے مطلب لگت کے کہاں سے بنتے ہیں کیسے اور پھر آرٹ آرٹ ہے وہ انہوں نے یہ جانو لکھا ورو آتے ہاں سے مطالق لکھے لگت کے جو جانے والے تھے راوی رہے ہیں پھر ایک ایک کر کے انہوں نے علم الشیعر و شوارہ سے مطالق لکھا اور آغلات العرب سے آغلات العرب سے ہی انہوں نے شاید اس کو کتاب کو ختم کیا یا وہ کوئی اور تھے تو انہوں نے ختم کیا ہوگا کیونکہ لاسٹ میں اس کو مہین کیا گیا تو آغلات العرب سے اس کتاب کو انہوں نے ختم کیا ہے آغلات العرب آغلات العرب کی جو آغلات العرب سے جو ختم ہوئی ہے کتاب وہ خسائس ہوئی ہے وہ خسائس کتاب ہے اس کے لئے الگ سے آتا ہے کہ وہ ابن جنی نے آغلات العرب سے ختم کی ہے اس کا اختتام ہوا ہے آغلات العرب کو آہا جی آہا جی اس میں ہے آغلات العرب لیکن وہ مطلب ایک آغلات العرب ہے اس سے ریلیٹر لیکن یہ آغلات العرب شاید اس میں یہ چیز ہم نے اٹنے کی تھی تو اٹنے کی تھی یہ کتاب جو ہے آغلات العرب اسی سے اس باب اس کتاب کا اختتام ہوا اسی باب سے آغلات العرب وہ اڑلی ہیں آپ نے ہم ہاں وہ کتاب ہوگی اب تو بس لاسٹ کی رہ گئی نہیں تین کتابیں بس اب تو دو کتابیں تین کتابیں ہماری رہ گئی ان کی رہ گئی کیا نام ان کا احمد امین صاحب کی کتابیں رہ گئی اچھا یہ جاں رہے ہیں یہ مزرچو کتاب ہیں انہوں نے مطلب لاسہ لکھا ہے ڈیڑھ سو کتابوں کا ڈیڑھ سو کتب کا انہوں نے مطالعہ گیا ہے پھر انہوں نے یہ کتاب مطلب لکھی ہے ٹھیک ہے خود سے انہوں نے نہیں لکھی مطلب جمعہ ترتیب کر کے لکھا کچھ کتابیں پڑھی پھر ان سے کچھ کچھ ناکل گیا ہے اور اس کے جو محاقق ہے وہ کون ہے ہاں محاقق ہے اس کے کچھ فواد علی منصور فواد علی منصور ان کے محاقق ہے اس کتاب کے دال کتب علمی بیروت سے یہ نشر ہوئی ہے 1998 میں پہلی مرتبہ 1998 میں ہوئی ہے یہ مطلب ایک مختصر سے انسائیکلوپیڈیا مانی جاتے ہیں کتاب دائرت المحارف مانی جاتے ہیں یہ کتاب ان کی مختصر سے کسمیں عربی لگت میں لگت بھی اور عدد بھی اور جو آپ نے پیچھلی پیچھے پڑھایا ہے نا وہ مقدم نے خلال دنگو بھی انسائیکلوپیڈیا ہی ہیں موسو آئی ہیں ہاں اس کے مختصر سے انسائیکلوپیڈیا وہ تو ہیں ہی موسو آئی ہیں وہ بڑے درجے کی ہوگی لیکن یہ لگت سے ریلیٹڈ اس میں تو آبادیوں واکیرہ کا خوشکی کا بری کا بہری کا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں لگت سے ریلیٹڈ لکھا ہے کہ یہ مطلب عربی لگت کی مختصر دائرت المحارف تو اور کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں اس کتاب کے بارے میں کسی کو اصل میں ان کتابوں سے کوشن آتا ہے تو یہ یاد ہے کہ اس فند میں ہے یہ اس کی ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے نا اب جو کہنے کو تو صرف یہ کتاب ہے لیکن ان کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں کسی کوشن دیتے ہیں نا یہ لوگ مسئلہ کے بارے میں آجاتا ہے آتا ہے مسئلہ کے بارے میں اب تو یہ ہے کہ ان کو اس کتابے دیکھ دے کے چھوڑ دیں اس کے مسئلہ کے نظر کہا جاتا ہے وہ ہم محمودین الکھوزہری سے ملتی ہیں یا تو وہ ان کے پیرو مرشد تھے یا کچھ لیکن نسبت انہی سے جا کے ملتی ہیں کن کی یہ جلال الدین سیوتی کی مجھے نہیں پتا اس کتاب کے تو اصل یہ جو ان کے جو اب نا یہ جو ہماری آرٹ یہ پورے ہو جائے گا نا یہ سکس یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ کتابیں الگ کر لیں گے ہم کہ کس نے کون سے کتاب کے محقق کون کون ہے مطلب کس کتاب کا محقق کون ہے یہ کر لیں گے اور ان کا مصنفوں کا نام مکمل نام اور ان کی تاریخ پیداش میں بھیج دوں گا گروپ میں اور آپ میں سے کوئی آپ ہی یا کوئی بھی جو مطلب کتابوں کے محقق کے جو ہے ایک جگہ جمع کر کے وہ بھیج دی جائے گا ہاں دیکھیں انشاءاللہ اچھا اب بھی مزہر کرو آپ پر اس کی کتاب کو بھی اور جو کچھ بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے ایک بر کھلا سکے طور پر بتا دیجے تک کہ جب ہمیں روائز کریں جو بھی مزہر کو جن سکر ہمیں جو بھی ڈسکس ہو ہے تک کہ جب ہم لوگ اگر روائز کرنا چاہے تو کھکلی جاڑ کر اس ویڈیو میں تھوڑا سا ایک پانچ منٹ دیکھ لیں تو روائز ہو جائے ہاں تو ان کے سمپل لے دیکھو یہ نا میسر کے اندر آٹھ سو انچاس کے اندر ان کی پیداعش ہوئی ہے اور ان کو جو لقب دیا تھا جلال الدین اور ابن القتب کا ابن القتب کا لقب ان کو اس وجہ سے ملا تھا کیونکہ ان کی پیداعی کتابوں کے درمیان ہوئی تھی اس وجہ سے ان کو ابن القتب کا لقب دیا گیا تھا اور قاہرہ کے اندر یہ وہاں پر انہوں نے حفظ کیا یعنی علامہ سیوتی نے قاہرہ کے اندر کیا اور سور تحریم تک انہوں نے حفظ کیا اپنے والد کی زندگی میں لیکن ان کے والد کی وفات ہو گئی اور جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی عمر چھ سال تھی پھر انہوں نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم کو مکمل کر لیا اور اس وقت انہوں نے بہت سارے کتابوں کو بھی حفظ کیا جیسے الفیت و ابن مالک ہے اور ابن رشیق کے العمدہ ہے اس طرح کے اور کتابیں ہیں جنہوں نے حفظ کر لیا تھا ان کتابوں کو اس کے بعد انہوں نے علم کو طلب کرنے کے لیے اسفار کیے بہت جنگوں کا سفر انہوں نے کیا مختلف شیوخ سے علم حاصل کیا انہوں نے اور سترہ سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا الاسطیعادہ والبسمالہ اور بائیس سال کی عمر میں پڑھانا اور فتوہ دینا شروع کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا بیت اللہ کا جب حج کیا وہاں پر ایک سال قیام پذیر رہے اور پھر یہ دعا مانگی جب زمزم پیا اور زمزم پینے کے بعد آب زمزم تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے فقہ میں علمہ سراج الدین البلقانی بلقینی کے درجے پر پہنچا اور حدیث کے اندر ابن حجر اسکلانی کے درجے تو ان کی دعا قبول بھی ہوئی اور ان کو یہ درجے حاصل بھی ہوئے تو یہ محدث اور اسی طرح سے بہت بڑے فقی بھی بن کر اُبھر کے سامنے اور مفصلت ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخر عمر میں انہوں نے لوگوں سے دوری بنا لی تھی عبادت و تصنیم میں مشغول ہو گئے تھے اور قاہرہ میں روزت المقیاس نامی ایک جگہ ہے وہاں پر وہیں پر رہے وہ روزت المقیاس نامی جگہ میں اور وہیں پر وفات پائی اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا ایک قبرستان میں جس کو آج کل سیدی جلال کے نام سے جانا جاتا ہے شہرے سے کچھ نام ہے اس قبرستان کا تو یہ ان کے مختصر سید ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے ان یہ کہتا ہے کہ مجھے سات علوم پر مہارت حاصل تھی یعنی سات علوم پر ان کو تباحور حاصل تھا سات علوم کون کون سے ہیں وہ ہے ہمارے سات علوم ہمارے یہ ہو جاتے ہیں تفسیر ہے حدیث ہے فقہ معانی بیان بدی ان میں ان کو تباحور حاصل تھا اور اس کے علاوہ بھی ان کو بہت ساری علوم پر مہارت تھی اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے دو لاکھ احادیث ان کو یاد تھی اور آگے کہتے ہیں کہ اگر شاید ان کو دو لاکھ احادیثیں ہی مل پائی تھے جن کی وجہ سے ان کو دو لاکھ احادیثیں آتی اگر ان کو اور زیادہ ملتی تو وہ بھی یاد کر لیتے اور ان سے معلوم کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی دیدار کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر بار سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے اور اگر ان کے جو کتاب فی علوم اللغہ و انوائیہ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب کس فن میں ہے لغہ اور عدم میں ہے اور اس کتاب کے اندر پچاس علوم اللغہ کے اقسام کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب دو اجزاء پر مشتمل ہے اور انہوں نے مدرسہ شیخنیہ کے اندر بھی پڑھایا ہے ٹھیک ہے کتاب دنگو یوگریز میں دیوزن ہوں گیا اسی طرح روزز روائز کریں گے تو ہم لوگوں آدت ہو جائے گے اور بہت ایزی ہوگا بار میں روائز کرنی داروی قطب علوم اللہ میں بیروت سے نائنٹین نائنٹیٹ اور پہلی بار پہلی بار اور یہ مختصر سے مہت سے مانگے اس کے بعد اس کے بعد کشف الزنون کا آتا ہے کشف الزنون کی اسامیل کتبی والخنون یہ کی کتاب ہے اس کے بعد احمد امین کی کتاب سکتے ہیں یہ حاجی خلیفہ اس کے نا آپ کو کسی کو بتایا حاجی خلیفہ کی پیدائش کب ہوئی کیونکہ مجھے میں نے لکھی بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ آٹھ سو 1017 اس و میں ہوں جی پیدا ہے شاید ان کی 1017 اس و میں ہوئی ہے پھر واقع 1067 ایسی کرتی ہیجری کیا ہے ہیجری ہیجری کا مجھے نہیں پتا اسی کب ہو رہی ہے ایک سو آپ آگے پڑھیں ہم دیکھتے اس کو آپ دیکھنا لیکن اتنا کنفرم ہے ان کی جو یہ کتاب ہے شاید گہرہ گہری ہجری میں لکھی گئی یہ کتاب ہے کیونکہ گہری اس و میں اس و کے تینہ پیدا بھی ہوئی گہری سیدھی میں وفال بھی ہوئی اس سیدھی میں ہاں مجھ نہیں اس کے بارے میں نہیں کنفرم ہے مجھے تو یہ کشفو زنور کشفو زنور کو ہم دیکھیں گے ڈیپ لی یاد چھوڑ دیں کیونکہ اس کتاب کو دیکھ چکے ہم پہلے پہلے پیچھلی جو ویڈیوز ہیں ڈیپ لی یاد چھوڑ دیکھ چکے تو اب ہی ریویزن کے طور پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ساڑی کتاب کو بس ایک ریویزن کے طور پر سپیڈ دیکھیں گے جسے ہم لازم میں پانچ منٹ کا ریویز کریں تیکھے ایک ویڈیو میں سارا رہے تو ہم لوگ کو آتا نہیں جائیے ریویز کریں بہتر ہے ایک بار سب لوگ اپنا اپنا دیکھ کر آئیے پھر سپیڈ ریویزن کریں گے انشاءاللہ کیونکہ کر لیں تو ان کی فجر الاسلام یہ احمد امین کی ہے احمد امین کے بارے میں تھوڑا سا ہاں بتا ہے آپ میں سے کوئی یہ موارخ مانے جاتے ہیں نا ان کے پیداش ہوئی تھی 1886 میں اور وفات ہوئی تھی 1954 میں کہاں ہوئی تھی یہ ہم کو نہیں کلا آپ لوگ کو بتا دیکھیں گے مجھے بھی نہیں بتا ان کے بارے میں بکل ہمیں دیکھتی ہیں ان کے بارے میں کاہرہ میں ہی ان کی پیداش ہوئی تھی کچھ حیر المنشیہ کر کے جگہ پہ بھلی کیا قابل ہے آپ کے وقت مصر میں کاہرہ میں پیداش ہوئی ان کی اور یہ نا طباق تھے احمد امین ابراہیم طباق احمد امین ابراہیم طباق صحیح طباق وہی جہاں کہ تھے حیر المنشیہ وہی پہ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اسی مکتبے میں 1891 سے 96 تک حفظ کیا اور لکھنا پڑھنا جانا اسی مکتبے میں پھر یہ جب مدرسے میں داخل ہوئے تو والدہ اباس باشا جو مدرسہ تھا وہاں پہ ابتدائی مدرسہ مدرسہ تو والد اباس باشا الاول ابتدائی اگر کے نام تھا تو وہاں پہ یہ پھر باقاعدہ 1896 میں داخل ہوتے ہیں پھر 1900 تک وہاں رہتے ہیں اس کے بعد پھر اظہر جاتے ہیں 1900 میں ان کی عمر اس وقت یہ 14 سال کی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ یہ مدرسہ کوزہ اشری میں داخلہ لیتے ہیں جس کے معاسس وہ سادزا گلون ہے جس مدرسے کے وہاں پہ پھر جاتے ہیں پھر 1907 تک رہتے ہیں وہاں پہ پھر ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے پھر سادز سے یہ 11 تک وہاں پہ ڈگری حاصل کرتے ہیں مطلب یہ کوزات کی ربقازی بن جاتے ہیں انیس سو سے یہ سادز تک وہاں رہتے ہیں ازہر میں پھر سادز سے گیارہ تک یہ اسی مدرسہ الکوزہ اشری میں رہتے ہیں اس کے بعد دو سال انہوں نے مطلب پریکٹس کی ہے اس کی درست پڑھا ہے وہاں پہ اسی مدرسے میں جہاں انہوں نے یہ لاغ کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی اس کے بعد پھر تیرہ میں انیس سو تیرہ میں پھر فیلڈ میں ٹھیک ہے پھر انیس سو نائنٹین ٹوینٹی سکس میں شاید تاہا حسین نے ان کو یہ مطلب ان کے لئے یہ آفر پیش کر رکھی تھی کہ وہ قلیت الاداب جامعہ کاہرہ میں پڑھائے پھر جاتے ہیں یہ وہاں پہ پہلے مدرس بنتے ہیں وہاں پہ پہ مدرس بنتے ہیں پھر یہ اسسسٹنٹ پروفیسر پھر امید بن جاتے ہیں نائنٹین ٹھٹی نائن میں اسی مدرسے کے جامعہ کا رکھی ہاں پھر دو سال بار لیکن یہ ریزائن دیتے ہیں نائنٹین ٹوٹی ون میں یہ ریزائن دیتے ہیں اس جوب سے بہت ساری لجنات کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے ہاں نیس سو چودہ میں انہوں نے اپنے زمالہ کے ساتھ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ لجنات تالیف جہاں سے اکثر کتابیں مطلب نشر ہوئے ہیں جو ہمارے اس میں سیل بس میں کورس میں ہیں تو یہ لجنا انہوں نے انہیس سو چودہ کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس کے رئیس تھے حتی مطلب ان کی جب ڈیتھ ہوتی ہیں تب تک یہی اس کے رئیس رہے انہیس سو چودہ سے کب ان کی وفات ہوئی ہے 54 میں 54 میں 1954 54 میں 1954 تک اس کے یہ رہے ہیں رئیس رہے ہیں یہی اور انہوں نے اپنی علی یہ کوشن آسکتا ہے انہوں نے مجلد رسولہ جب احمد حسن زیاد مطلب جب انہوں نے وہ مجلد نکالا تھا انہوں نے ان کی مطلب اخراج میں تھوڑا مطلب شرکت کری تھی مطلب اس میں شریک نہیں تھی مجلد لیکن تھوڑا سا مطلب مدد کی پھر انہوں نے اپنا بھی مجلد نکالا اس سکافہ کب 1939 میں جو اسبوعیہ ہوتا تھا الادابیہ الاسبوعیہ مجلد سکافہ انہوں نے اسبوعیہ اور انہوں نے انہوں نے یہ ادارت ملی انہوں نے اس سکافہ بی وزارت المعرف جو وزارت المعرف تھا مطلب اس زمانے میں جو مطلب ایڈوکیشن مینیسٹری وہاں پہ ان کو مطلب ایڈمینسٹریشن میں ان کو تھوڑا سا مطلب یہ ملا پوسٹ ملا وہاں پہ انہوں نے وہ ایڈوکیشن 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 کوئی یہ بھی کوئی مجمع کی بنیاد رکھی تھی جہاں پہ نوجوانوں کو اوبارتے تھے مطلب محاضرات کے ذریعے ندوات کے ذریعے نوجوانوں میں مطلب ان کو جگہ آتے تھے مطلب نوجوانوں کے لیے نام بھی رکھا الشعبیہ الجامی الشعبیہ کر کے وہاں پہ ندوات لیکچرز وغیرہ ہوا کرتے وہاں پہ نوجوانوں کو یہ مطلب اوبارتے تھے ان ندوات میں اور انہوں نے اپنا تعلیمی سفر تھا وہ تنتا شہر سے شروع کیا تھا یا سکتا بدا حیاتو العلمی بدا حیاتو العملی من مدینہ تنتا عملی 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 غلطی سے عملی ہے کہا جاتا ہے کہ دس سال تک انہوں نے کوئی ذات کا کام کیا جواب ہو رہے نا دس سال تک انہوں نے وہ کام کیا لیکن پھر کہتے بیچ میں واپس آئے پڑھانے میں تو ہو یہ پڑھاتے بھی تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے کیونکہ اس دور میں ہوتا تھا کوئی جیسے وہ شیخ محمد عبد وہ فازی بھی تھے لیکن اس کے ساتھ آزہر میں لیکچرز وغیرہ بھی دیا کرتے تھے وزیٹنگ گیسٹ ہوا کرتے آزہر کے تو ہو سکتا ہیں دونوں کام کرتے ہوں گے کہ ان کو یہ درجت و دکتور آلفا خریہ ملا کب 1948 سے 48 میں دمشق کے اندر بھی ہے مجمول علمی وہ میں بور یوں مطلب مجمع جو تین جگہوں پر انہوں نے کام کیا مجمع دمشق میں بھی بھگداد میں بھی بھگداد 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 جام آرابی یہ اندر بھی کیا انہوں مجمع مجمع دمشق دمشق میں ایک اور بھی نا مجمع اللہ العربی یا دمشق جو کردالی کچھ کر کے نام تھا وہ رئیس مقرر ہوئے تھے دمشق میں مجمع علمی عربی وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے اور بھی ہو بھگا 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 عربی رہے پھر ان کو مطلب جب ان کے وفات ہو رہی تھی تو ان کو شاید آنکوں میں پہلی درد تھا پھر پندلیوں میں کچھ درد ہوا اور وہ کر سے نہیں نکل مطلب نکل پاتے تھے لیکن جب ان کو کوئی اشد ضرورت ہوتی تھی تب گھر سے نکلتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ تصنیف و تحریف میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کو مطلب نائیٹین فیٹی فور میں وفات ہوئی رمضان مبارک میں ہے نا ستائیس رمضان تھا تب جب ان کی وفات ہوتی ہے نائیٹین ہنڈرد فیٹی فور میں اس وقت تک یہ تصنیف و تحریف میں لگے رہے لیکن ان کی معالفات معالفات انہوں نے بہت سارے لکھی ہیں جیسے انہوں نے یہ موصوع لکھی ہے فجر الاسلام فجر و الزہر الاسلام کر کے اسلامی امہ ویعبہ سیدور اور آسر حدیث کی کچھ مطلب چیزیں اس میں ہیں یہ تو مطلب انسائکلوپیرہ ہے ہی یوم الاسلام کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہاں یوم الاسلام بن کی ایک کتاب ہے یہ ہائی بن یقزان کتاب ہے ان کی شاید ابن نے تو فعل کی لیکن انہوں نے بھی ہائی بن یقزان کر کے ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے بھی اسلام کی جیسے اور بھی کسی ابن سینہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے لکھی ہے اسی طرح انہوں نے بھی ہائی بن یقزان کر کے ایک ان کی نقض میں بھی ہے ان کی کتاب ایک ہاں الناقض الادبی ہے ان کی کتاب کتنے جلدوں میں کتنے جزئے اس کے دو دو جزئے ہاں دو جزئے اور فیض الخاطر ہیں ایک فیض الخاطر یہ اس میں مقالات کا مجموعہ ہے اس کے دس اجزل دس اجزل اور پھر ان کے ایک سیرت ازاتی یا حیاتی بہت اچھی ہے اللہ والادی انہوں نے وہ اللہ والادی جو ان کی بیٹی تھے وہ انیورسٹی میں پڑھتے تھے تب ان کو خط لکھ رہے تھے تو پھر ان کو ایک جگہ جمع کی ہے اللہ والادی مطلب انوان کے تحت اللہ والادی پر اللہ والدی بھی ہے کیا والدی ان کی ہے احمد شایب کی ہے والدی ان کی والدی ہے والدی ان کا یہ لڑکا ہے والدی تو اسی کے لئے لکھا ہے ان کا وہ ہے نا اب بسم للحیات کچھ ایسے کر کے کتاب اور علم تنی الحیات یہ دو کتابیں ہیں کی یہ انہوں نے لکھا تھا محمود زکی نجیب کے ساتھ میں لکھ رہے ہیں انہوں نے محمود زکی نجیب کے ساتھ جو ہے دو کتابیں لکھیں ہیں ایک تو ہے قصت الفلسفہ الحدیثہ ایک ہے قصت العدب فی العالم کیا قصت العدب فی العالم جی 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 کس کے ساتھ لکھئے انہوں نے محمود زکی نجیب پھر سے یہ بھوکا نہ بتا دیجئے دوسری والی دوسری پہلے کا ہے قصت الفلسفہ الحدیثہ اور دوسری کا ہے قصت العدب فی العالم شکریہ 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 ان کی کافی ساری کتابیں ہیں شکریہ کی دین میں سے ہے محمد مندور محمد مندور محمد مندور محمد مندور محمد مندور اچھا کتابوں کے بارے ہاں کتابوں کے بارے تین کتابیں ترتیب سے اور پھر ایک اور کتاب زوعمال اصلاح اسی کے کنٹینیویشن اچھا اس کا بارگراؤنڈ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ریسرچ کے طور پر انہوں نے توہا حسین نے اور عبد الحمید اللہ عبادی نے سٹارٹ کیا تھا ان لوگوں نے سوچا تھا کہ تینوں ملکر ان لوگوں کی اسلامی زندگی کو بیان کریں زندگی کو مطلب یہ اسلامی زندگی کو بیان کریں گے اور توہا حسین عدبی زندگی کو اور عبد الحمید اللہ عبادی جو بھی ہے تاریخی زندگی کو بیان کریں اور یہ احمد امین حیات اقلی کو حیات اقلی کیا اور حیات ادبیہ تاہ حسین کے لیے حیات ادبیہ رکھا تھا عبد الحمید اللہ عبادی کے لیے انہوں نے حیات تاریخ کیا رکھا تھا خود انہوں نے حیات اقلیہ پر انہوں نے یہ کتاب دیکھی لیکن وہ تو بھول گیا انہوں نے نہیں لکھا ایک کے دونے مطلب یہ جو بھی یہ دوبورہ کیا اچھا فجر الاسلام کے پاس باتیں یہ ایک جز پر ہے نا فجر الاسلام کا فجر الاسلام کا ایک جز ہے اور زہل الاسلام کا کیا کہتا ہے چار چار تین ایک تین چار بھی بولتے ہیں ایک تین چار بھی بولتے ہیں اور صحیح بات ہے ایک تین چار ایسے یاد رکھتے ہیں فجر الاسلام سب سے پہلے ہوتی ہیں نا تو زہر الاسلام اسر عباس ثانی کا ہے اور زعمال الاسلام جو ہے وہ اسر حدیث کا ہے اس میں جو ذکر ہے پہلے فجر الاسلام کے پاس بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس کے فجر الاسلام یہ نا سات اببہ پر مشتمل لیں اور اس نے جو بات کی ان کتابوں کے اندر وہ ہے جیسا بھی آپ نے بتایا اگر ہم عبارت آئی بھی تو اس طرح کی آتی ہے میں نے کوشن سے لکھا اس کا اور سات اببہ پر یہ مشتمل لیں اس کا مقدمہ کس نے لکھا تھا طاہا حسین نے طاہا حسین نے یہ پہلے سات اببہ پر یہ بہلے فرسائد 1929 میں شائع ہوئی 356 صفحہ 28 میں مکمل ہوئی 29 میں شائع ہوئی 29 میں یہ بہلے بار منظریام پہ آئی پھر دوسری بار اس کو شاید یہ دارو شروع نے 1999 میں مطلبتہ بے سانیا ہوا 1929 کون ساتھ بے سانیا ہوا وہاں سے دوہزار اٹھارہ میں پھر سے شائع ہوئی تاہا حسین نے تاہا حسین نے ایک کتاب میں تب کئی سارے کتابوں کے مقدمے لکھے ایک دیوان ہے عزیز آبازہ کا دیوان ہے ایک انات حائرہ اس کا بھی مقدمہ جو لکھا تاہا حسین نے لکھا تھا تاہا حسین نے عزیز آبازہ کا جو دیوان ہے انات حائرہ ایک نام ہے تو اس کا جو مقدمہ تھا وہ بھی تاہا اسے نہیں لکھا تھا اور یہ ابھی بتا رہے تھا ساتھ اب بابے بتائیں آپ کو بتائیں کیا نام بتائیں پہلے الآراب الآراب پر جائے الظہور الاسلام ثرڈ الفرس فورٹے الیونان و رومان الیونانی و رومانی اس کا عدد ہے اور پانچے الہرکتل رومانی جی فورٹ ہے نا شاید الناسرانی ہے وفیر کا دحال مختلف ہے اچھا اس کو کنفرم کرنے گی ہمارے پاس الیونانی و رومانی لکھا اسی تیسرے ہیں تیسرہ جو انہوں نے لکھا ہے فورس کے بارے میں جو تھا انہوں نے وہ نسرانیوں کے بارے میں شاید اس میں یونان کا ہی ذکر کیا ہوگا ہاں ہاں یونان اور کچھ سرمانی جو ہے نا ان کا اسلام پر کیا اثر بڑا اس بارے میں انہوں نے بات کیا آپ نے سیدھے ہی مطلب یونانی لکھا ہے نسرانیوں سے متعلقی لکھا ہے اور پانچے الہرکتل علمیہ فیل کرنی الہولہ الحرکتل علمیہ فیل کرنی الہولہ ہجری جی اور چھتا ہے الحرکتل حرکت الدینیہ اور ساتھا ہے الفرق فرق ہے فرق الدینیہ جیسے خوار شیعہ شیعہ قدریہ موتا زیلاوہ کے رجو تھے یہ ساتھا باب ان سے ریٹڑ ہیں اور اس پر نا یہ لاسٹ والے پر شاید شیعہ ان پر غصہ بھی ہوئے تھے اختلاف کیا تھا بہت کیونکہ انہوں نے انہی مطلب فرق فواریت پہ ہی لکھا ہے ان کے جو دعا تھے ان کے شعارہ تھے ان کے جو خطابہ تھے علمہ تھے اور ان کے ممائی ذات تھے کس وجہ سے فرق کرتے تھے اور انتشار الجدل بین الاسلامی اور اسر الاموی جو تب یہ بحث و مبایسہ ہوئی مطلب اسر الاموی کے اختتام میں تو اس چیز کو انہوں نے اس باب میں ساتھے باب میں بیان کیا اور انہوں نے نا یہ کوشش کی تھی کہ یہ اس کتاب کیوں پر ان کو جو دکٹورہ بھی شاید اسیفہ تھی ان کو ایک کوئی وہ کیا کہتے ہیں اچھے یہ چاہ رہے تھے کہ اس کتاب پر ان کو ایک ایوارڈ بھی ملے اور ان کے پی ایش ڈی شاید اسی پر ہے ان کو دکٹورہ تو فکریہ بھی گیا انہوں نے خود نہیں کیا ہے فکریہ ڈگری ان کو مل گئی ایزاز ملا کرتی تھی جائے سے نازک ارمال آہیکہ کو ملی اور بھی بہت سارے یہ تشارہ و کار کو مل گئی تھی ہاں مانو سے مل گئی تھی اس کو بہت جنگا سے ملی بھی اسی طرح فکریہ ڈگری دیتے ہیں جو مشہور پرسنلیٹی ہوتی ان کو دیتے ہیں یہ وہ پی ایش ڈی والی ایک مطلب نہیں ہے یہ ایک قسم مطلب سے یہ ایزازی ڈگری ملتی تھی ان کو ایزازن جیسے مطلب کلائد وغیرہ ملا کرتے تھے ابو الحسن علی میاں ان کو کشمیر انویسٹی سے ملتی اچھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں زوحل اسلام زوحل اسلام ہے اس کا بھی مقدمہ تہا حسین نے لکھا پہلے تو کتابوں کا جو مقدمہ ہے وہ تہا حسین نے ہی لکھا ہے سات صفات پہ جو دوسری کتاب ہے زوحل اسلام سات صفات پہ تہا حسین کا مقدمہ ہے اس نے وہ 1933 میں منظر عام پہ آئی جو پہلے والی تھی وہ 29 میں اور یہ 1933 میں ہاں اچھا اس میں تین جسے اور اسرے الاباسی ال اولہ سے اول سے ہے سٹارٹنگ 132 سے اور خلیفہ واسف بلدہ تک سو سال 132 سے 232 ہاں سو سال تک خلیفہ واسف ہسٹری نے انہوں بہت کیا ہسٹری نہیں ہی حیاتِ اقلیہ انہوں نے بیان کیا ہی حیاتِ اقلیہ کلچرل ڈیویسٹی ہو گی ہی نا اسرے اباسی میں اس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہاں ہاں جی پھر تیسرے میں انہوں نے حرکات العلمیہ کو بیان کیا جو اسرے اباسی انہوں نے بھی بیان کیا لیکن وہ موی کا تھا یہاں پہ انہوں نے اسرے باسی میں جو حرکات العلمیہ تھی اس کو بیان کیا چوہتے میں انہوں نے اقائد مذہب الدینیہ مذہب الدینیہ وغیرہ وطاریخ کو حیاتیہ اس چیز کو بیان کیا اور مطلب ہر باب میں کیا ہے بہت سارے فصلے انہوں نے رکھتے ہیں کل چار اب باب ہے اور فصلے میں بہت سارے ہیں اچھا زہر علیہ السلام یہ متوکل اہد متوکل سے انہوں نے شروع کیا ہے چوتھی سدھی ہجری سے آخر تک یعنی اختتام تک اس کو لیا ہے چار سدھی ہجری سے متوکل پر ختم کیا ہے نہیں سٹارٹ کیا ہے متوکل سے من اہد متوکل من اہد متوکل انہوں نے شروع کیا ہے پھر چوتھی سدھی ہجری تک لیے گئے ہیں اس کو اس میں چار اجزہ ہیں چار اجزہ پر مشتمل ہے باب اگر دیکھیں تو ہرسٹ والے میں کتنے باب تھے ساتھ اور دوسرے والے میں چار اور پھر تیسرے والے میں چار دوسرے والے میں چار تھے تین باب بول رہے ہیں باب باب سہی ستے چار چار ساتھ چار چار اور ہے اس کے بارے میں اور کچھ ہم زعامہ الاسلام کے بارے میں نہیں اس نے بھی انہوں نے پہلے اس کو بولے پہلے میں انہوں نے یہ سوشل لائف اس میں بھی بیان کی اہد متوقع سے لے کے جو فورت ہجری تک جیسے اس میں پہلے انہوں نے یہ سمائے اجتماعی زندگی بیان کی اس میں بھی پہلے اجتماعی زندگی ہی بیان کی دوسرے میں پھر یہ مراکز یہ جو تھے اس دور میں اس احصر میں مطلب اہد متوقع سے لے کر چار سدھی ہجری تک مراکز جو تھے ان کو بیان کیا مراکز حیات تیسرے میں انہوں نے بحث کر رکھی ہیں حیات اجتماعیہ لیکن کہاں پہ اندرس میں اور وہاں سے جو متعلقات تھے اندرس کے جو آس پاس کے علاقے تھے تو اس سے متعلق جو سوشل لائف تھی اس کو ڈسکس کیا ہے انہوں نے مسلمانوں نے کیسے اندرس کو فتح کیا گیا پھر پھر کیسے وہاں سے نکلے انتہوں چیزوں کو بیان کیا اس دور میں وہاں پہ امویوں کی ہی حکومت تھی اگرچہ یہاں پہ بغداد میں اباسی حکومت کر رہے تھے لیکن اندرس میں وہاں پہ امویوں کی حکومت تھی جو زرابے میں انہوں نے پہل سنسلہ کو دینیا جو معتازلہ تھے اہل سنت والجماعہ تھے اہل تشریح تھے اہل سوفیہ تھے تو ان کو بیان کیا پھر آخیر پہ اسی جوز میں آخیر پہ انہوں نے حرکات العلمیہ اور دینیا کو بیان کیا ٹھیک ہے جو الجز و رابے ہیں اس میں پھر آخیر دینیا بھی ہیں پھر حرکات علمیہ اور دینیا بھی ہیں پھر تھوڑا تھوڑا اس میں لیکن انہوں نے اسر حدیث کا بھی ڈالا ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا اسر حدیث کا بھی ڈج کیا ہے لیکن پورا نہیں جیسے زوامہ الاسلام میں مطلب وہ اسر حدیث کے جو لیڈر تھے انہی پہ بات کی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا انہوں نے مطلب ٹاج کیا ہے سات پیسے دی ہجری کا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا 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 اس کے بارے میں اس کے نئے دس اشخاص کی سیرت کو لکھا ہے کیونکہ وہ اس حدیث کی شہر اللہ کی یہ اللہ کی کیا کیونکہ دس اشخاص کو ہمارے بارے میں لکھا ہے وہ بل رہے دس اشخاص کو لکھا ہے اس میں محمد عبدالو اور جمال الدین اللہ فانی کے بارے میں ہے اور ہند سے دو لوگ ہیں سید امین علی اور سید احمد خان ان دونوں کے بارے میں ہم نے لکھا ہے ہند سے اور کچھ ہے زوامل اسلاح کے بارے میں اپنوں کے پاس کل کتنے ہیں دس اشخاص ہاں جی محمد عبدالوہاب ہے مرہد باشا سید جمال افغانی سید احمد خان سید امیر علی خیل الدین باشا تورسی علی باشا عبداللہ ندیم یہ سید عبدالرحمال کواکبی شیخ محمد عبدالوہ یہ زوامل اسلاح کے اندر آتے ہیں ان کا ایک ہے نا لکھ سمان یہ زوامل اسلاح بھی ہے نا ان کے پھر ایک ہے زوامل اسلاح فیل اثر الحدیث تو جو میں نے بتایا بھی یہ زوامل اسلاح میں آتے ہیں یہ زوامل اسلاح ہے بول دیو زوامل اسلاح اور جو حدیث میں ہے وہ وہاں لگے یہاں لگے ہیں نہیں سیم ہی تو ہے وہ بھی تو حدیث میں سب سے ہے شیخ فیات کے بارے میں ہی نا لگے ہیں میں نے یہ بولا تھا کہ یہ یہ جو ہے سوامل اسلاح کے اندر آتے ہیں یہ ہی ہے لیڈرز جو ہے اس میں انہوں نے بیان کی لیکن وہ دوسری کتاب ہے منزوہ اس کا پورا کچھ ہے بڑا نام کامو سبحداد وطہ کالید وطہ عابیر المصریہ منزوہ مائل اسلاح ایسے کر کے نام اور یہ سید احمد خان یہ وہی دن نہیں ہو سکتے کیا بھو رہے ہیں میں بڑھنوں جو انہوں نے سید احمد خان کا ذکری کیا ہے اس کتاب کے اندر یہ وہی یہ تو نہیں ہے سید احمد خان کا بھو رہے ہیں لیکن یہ تو بھو رہے تھے کہ ہند سے دو شخصیتیں ہیں لیکن سید احمد امین ایک تو سید احمد امین ہے ایک سید احمد خان ہے سید علی خان ہاں ایک ہے سید احمد خان ہے ایک ایک سید امیر علی ہے ایک سید احمد خان ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سید احمد خان کون سے سید احمد خان ہے یہ کہیں وہی تو نہیں ہے جو سید تھے ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں سکتا زمانہ کیسے جا رہا ہے نا زمانہ تو ایک سی ہے تو زمانہ تو وہی ہے جس میں انہوں نے کب 1817 میں وہ بنیاد رکھی تھی اس مدرسے کی جو انیورسٹی بن گئی تھی تو 1817 کا دور ہے شاید کی 1917 مسلم انیورسٹی کب بنی یہ جامیا سب سے پہلے تو 1866 کے اندر تو یہ ہوا تھا دارلوم کے بعد ہوا ہے دارلوم دیوبن کے بعد ہوا ہے مطلب انیورسٹی کب بنی وہ مطلب انیسی سدھی تھی کہ بیس سدھی یہ کہنے کا مطلب ہے 1920 ہے یا 1820 اگر بیس سدھی ہے تو پھر دور ملتا ہے ان کا اگر نہیں تو لیکن پھر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے آ گئے تھے مطلب انیورسٹی کب پھر دور ہے مولتا ہے مطلب انیورسٹی کب پھر دور ہے انیسویں صدی میں انیسویں صدی کے اخیر میں اس کی بنیاد پڑتی ہے اورینٹل کالیج کر کے پھر شاید نائنٹین ٹوینٹی میں یہ انیورسٹی بن جاتی ہے جیسے وہ بانارس ہندو کالیج ہے وہ شاید سیونٹین کے کچھ ایسے کر کے پھر اس کے بعد یہ انیسویں صدی ہے نا یہ تو ہاں وہی میں بول رہی ہوں نا کہ ان کا دور مطلب ایک ہی ہے ایک ہی دون کے مجھے بھی اس لیے تھوڑا سا یہ رکھتا تھا کہ دس گارہ سال کے بعد یہ بنیاد رکھیتی ہے سید صاحب نے ہمیں یاد کرنے میں آسان ہی ہو جائے گی ہم اس نام سے یاد رکھ سکتے ہیں اٹھارہ سو چھاست اور پھر اٹھارہ سو پشتر دس گارہ ve сама کیٹی ہے مجھے تھے مس لڑا سابس مجھے تھے مجھے اٹھارہ سامنے مجھے سبچ Xin chateMaster